اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنی لائف کو خوب انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور مزے کریں تو صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں as usual walk کے لئے نکلی تو یہاں پہ جو انا بہت ساری چڑیاں بٹھی ہوئی تھی اللہ جانے پتہ نہیں ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی میں پانچ گئی تو اڑ گئی تو بہت ہی شور بچاری تھی بڑی کیوٹ لگ رہی تھی اور یہ جو انا بوش کے اوپر دیکھیں کتنی ساری ریڈ کلر کی بیریز لگی ہیں سٹل لگی نہیں ہیں اور یہ بڑے شوق سے ان کو کھاتی بھی ہیں تو جی ایک لمبا سا چکر لگا کے بڑے مزے سے اب میں جا رہی ہوں گھر اور گھر چل کے آج میں نے بنانے مولی والے پراتھے مولی والے پراتھے جو انا وہ بڑے مزے کے بنتے ہیں اور میں کیسے بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں ملکے بناتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں آج بن رہے ہیں مولی کے پراتھے اور یہ میرا مٹیریل دیار ہے اس کو میں نے کیسے بنایا ہے ہر کسی کا تھوڑا سا اپنا طریقہ ہوتا ہے بیسیکلھی تو ایک ہی سٹائل میں بنتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے کچھ لوگ کچھی مولی کے ساتھ ہی بنا دیتے ہیں کرش کرنے کے بعد لیکن میں کیسے بناتی ہوں کیونکہ مولی میں تھوڑا پانی ہوتا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے نچوڑ کہ ہی تھوڑا پانی اس میں سے نکال لیکن میں اس کو جوپ کر کے اس میں کر لیتی ہوں چوپر میں اور پانی اس کا اپنا تھوڑا سا نچوڑ کہ اس کو ہر کسی بلکل ہاف ٹی سپون آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا پانی کو خوش کر کے فرائی پین میں اور اس کے بعد اس میں ساری وہ چیزیں ڈلتی ہیں جو کہ نورملی ڈلتی ہیں نمک مرچ زیرہ کٹیوی مرچیں ہرادھنیا ہری مرچیں اور جناب زیرہ بیسیکلی میں یہی چیزیں ڈالتی ہوں آپ کا دل جیسے کرتا ہے اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی اگر آپ کے پاس میتھی پڑی ہے تو ضرور ڈالیں سوکی میتھی تو کسوری میتھی سب کے پاس ہی ہوتی ہے تو وہ ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سرتوے کے اوپر آپ نے فرائی کر لینا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے بس اس کے بعد آپ نے پراتو میں اس کو فل کرنا ہے اور بنانا ہے اور انجوائی کرنا ہے زبردست مزیدار پراتے بنتے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں کیونکہ اس میں پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہوتا ہے اور لیکن اتنا زیادہ بھی خوش نہیں کرنا کہ بلکل ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ہلکا سا جوسی ہے بھی تو بنائیں کھائیں اور انجوائی کریں جناب تھوڑی سی ایکسٹرا گرین چیلی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے مجھے اور جناب یہ پراتھا جو ہے وہ آل موسٹ اینار ہو گیا ہے مولی کا اچھا نارملی جو ہے نا وہ میں ہمارے گھر میں زیادہ آلو کے پراتھے کھائے جاتے ہیں بٹ کبھی کبھی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں کیمے کے یا مولی کے یا دال کا پراتھا جو میتھی ڈال کے بنتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں اچھا لگتا ہے سردیوں میں یہ چیزیں جو نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں چائے کے ساتھ گرما گرم چائے ہو اور جناب یہ پراتھے ہو اور آپ ریلیکس کر رہے ہیں ساتھ کیونکہ ان کو کھا کے تھوڑا سا بندہ رام سے سکون سے کھائے جلدی میں نہ کھائے مجھے ایسے لگتا ہے تو اسی لئے جو جن آپ کو چھٹی ہو اس دن آپ یہ انجوائے کریں اور یہ شام کا وقت ہے اور آج جو ہے ہم لوگ ویکنڈ تھا تو بہار نے جو ہے وہ گھومنے کے لیے جو ہے وہ نکلے تو یہاں پہ میں آپ کو لے کر آئی ہوں بیٹر سی پاور سٹیشن یہ سینٹر لندن میں ہے اور بڑی خوبصور جگہ ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ پورا ڈیفرنٹ بلکل نیا بنائے ریا بیسے تو پاور سٹیشن تو پرانا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے ریزیڈنچل فلیٹس ہیں اور بڑی رونک والی زیگا ہے بڑی شام کا ٹائم کا رات کا اتنی اچھی لائٹنگ ہوئی تھی اور یہ اتنی خوبصورت فلیٹس ہیں راؤنڈ سے اور بڑے گول گول سے جو ہیں وہ بیلڈنگز ہیں بڑی ڈیفرنٹ شیپس کی تو فلیٹس میں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہاں پہ بڑا رونکی تھی بچے کھیل رہے تھے بہر حالانکہ کافی سردی تھی اور سائٹ پہ جو ہے وہ ایک بڑا زبردستہ شاپنگ مال بھی ہے اور ان کی یہاں پہ فلیٹس کے جو نیچلا جو فلور تھا وہ سارے بڑے ٹاپ برینڈز تھے سارے بڑے مزی کی شاپنگ بھی تھی یہ ساری کافی شاپس تھی ریسٹورنٹس تھے مطلب بڑے مزی کی جگہ تھی اور رونک چیک کریں کتنی رونک ہے اور اتنی اچھی لائٹنگ تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے رات میں دن ہوا ہے اور جو ہے نا سائٹ پہ جو ہے کافی گارڈن بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ جو تھی یہاں پہ بہت سارے بچوں کے مختلف جھولے تھے سوئنگز تھیں یہ میری گول کافی بڑا بنایا ہوا تھا اور لائٹنگ اتنی خوبصورتی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فن فیر ہو رہا ہے کچھ لائٹنگ تو پرمننٹ ہے جو وہاں پہ ہوئی ہے کچھ جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت رونک پلی جگہ ہے میں سوچی تھی یہ جو فلیٹس جہاں پہ ہیں ان لوگوں کے تو مزے ہیں نیچے اترو اور خوب مزے سے ہر چیز کو انجوائے کرو سیم ایسے جیسے ہونگ کونگ میں ہوتا ہے ہمارے وہاں پہ ہونگ کونگ میں بھی بہت رونک پلی جگہیں ہوتی ہیں اپنی بلڈنگ سے نیچے اترو تو ایسے لگتا جیسے آپ کسی خوبصورتی دنیا میں آگئے ہیں جہاں اتنی ایکٹیوٹیز اتنی رونک ہے ریسٹورانٹس کھانے پینے انجوائے کرنے کے لیے مطلب آپ کا اگر بور بلکل ون پرسنٹ بھی آپ نہیں ہو سکتے ایسے لگتا تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ بھی محول تھا اور یہ آرٹیفیشل ٹریز تھے ان میں بھی انہوں نے ان کو ایسے ریل ٹریز کے درمیان میں لگایا ہوا تھا اور ان پر لائٹنگ کی بھی تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی اصل ہی ٹریز ہیں اور سے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ آرٹیفیشل ہیں تو بہت خوبصورت لگتے اور یہاں پہ جو ادھر اس کے بالکل اپوزٹ شاپنگ مول ہے اس میں بڑے زبردست دنیا کے سارے ٹاپ برینڈز ہیں لیکن کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی تو شاپس جوہاں وہ زیادہ بند ہو چکی تھی اور کافی دیر سے ہم لوگ کھوم رہے تھے اور ہمیں لگ رہی تھی تھوڑی تھوڑی پھوک تو یہ ریکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا دور سے لگ رہا تھا جیسے سنو فال لہو رہی ہے لیکن یہ لائٹنگ کے افیکٹس تھے اچھا جی پھوک لگی ہمیں بہت زبردست اور ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں روائل نواب اور یہ ابھی آگئے ہم لوگ روائل نواب یہاں پہ بوفے ہوتا ہے پاکستانی کزین ہے دنیا کے سارے پاکستانی کھانے انڈو چائنیز انڈین پاکستانی بہت زبردست لیکن راش اتنا تھا 45 منٹس تو پہلے ہم نے کیوں میں باہر ویٹ کیا ویٹنگ ایریا میں اور اس کے بار پھر اندر اتنا راش تھا کہ بس کچھ نہ پوچھیں بہت زبردست کھانے تھے سالڈ کی دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہاں بہت ورائیٹی تھی اور سی فود تازہ تازہ بنا کے بھی دے رہے تھے اور بیچ میں انہوں نے کچھ اور بھی کھانے رکھے ہیں یہ فش بہت مزیگی تھی اور فش پپوڑا بھی اچھا تھا کچھ چیزیں تو بہت اچھی تھی کچھ نارمل تھی لیکن رش پھول اور یہاں پہ کافی ساری ٹیبلز پہ دو تین جگہ پہ ورس ٹی ہو رہی تھی جس کے لیے ڈاؤٹ موزک بھی بجھ رہا تھا اور ویسے ہی اتنا شور تھا کہ سمجھیں کچھ سنائی نہیں دے رہا لیکن بس لوگ جناب مغن پہ اپنی پوری پوری فیملی آئی نہیں اور ملکہ انجوائی کر اور ابھی آ دیں ہم اپنے گھر آکے پیا ٹرکش کہوا اور یہ راستے میں اس کے واپسی پہ ہم لوگ ساؤت ہال گئے وہاں سے لیے پان اور ہم نے کہا آج پاکستانی کھانا کھایا تو پان بھی انجوائی کرتے اس سائٹ پہ ہم جاتے تو ہم پان ضرور لیتے میرے ہسپنٹ کو بہت پان مجھے بھی اچھا لگتا ہے پاکستانی